لوگو جب انسان مرتا ہے تو فرشتہ جب موت کا اس کے سامنے آتا ہے تو اتنا سخت منظر ہوتا ہے اتنا سخت منظر ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں موت کے فرشتے کا چہرہ دیکھتے ہی بھٹ جاتے ہیں زبان باہر نکل جاتے ہیں اور آج تک جو مرا قیامت تک وہ واپس نہیں آنے والا بہت سے لوگ کہتے ہیں فلا جگہ مر گیا تھا وہ پھر زندہ ہو گیا ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں جو ایک بار مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا مر گیا مرنے کے بعد روح کو نکال لیا گیا توجہ کرنا یہ روح کا رہ گیا اب بڑے کام کے بات بتانے لیے یہ روح کہاں مرنے کے پر جب انسان کا اتقال ہو جاتا ہے تو لوگوں اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں فرشت مولا آ آ آ تیرے فلا بندی اور بندی کی روح کو لائیں بتا اسے کہاں رکھیں تو رب فرماتا یہ بتاؤ یہ دنیا میں کیا کرتا تھا کیا پسند کرتا تھا تو فرشتہ عرض کرتے ہیں مولا یہ نمازی تھا نمازیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا نمازیوں کے صحبت میں رہتا تھا اللہ والوں سے محبت کرتا تھا اللہ والوں کے مظہرات پہ جا کے حاضری دیا کرتا تھا تو مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں روح کو لے کے جایا جاتا فرشتے کہتے ہیں مولا فلا بندے کی روح لائیں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ نمازیوں سے محبت کرتا تھا قرآن کے قاریوں سے محبت کرتا تھا اللہ والوں سے محبت کرتا تھا یہ اللہ والوں سے محبت کرتی تھی تو اللہ فرمائے گا فرشتوں حسابوں کتاب تو قیامت کے بعد ہوگا مگر اس کی روح کو جہاں نمازیوں کو رکھا گیا وہی رمضوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں ولیوں کی روح کو رکھا گیا جہاں غوث آدم کی روح کو رکھا گیا جہاں نیکو کی روح کو رکھا گیا کہاں رکھا گیا یہ بی آئی پی کوٹے میں رکھا گیا کیا بات ہے اور سنو کہاں رکھا گیا نیکوں کی روح کو سنو لوگوں کہاں رکھا گیا قرآن میں اللیین میں نیکوں کی روح کو رکھا گیا ہے اور قرآن میں حدیث میں ہے کہ جنت میں جو سبز پرندے ہیں ان کے پیٹوں میں نیکوں کی روحوں کو رکھا گیا ہے مقام اللیین میں رکھ دیا گیا سبز پرندے جو جنت میں ہیں ان کے پیٹوں میں ان کے پوٹوں میں رکھ دیا گیا مرنے کے بعد اگر نیک ہوگے صحبت نمازیوں کی ہوگی تو نمازیوں کے ساتھ رکھے جاؤگے اور مرنے کے بعد صحبت بگی باغ والوں کی ہوگی کھڑ کھڑ کر رہا مگر بگی باغ کا دعو کھڑ کر رہا کھڑ کھڑ کر رہا مگر تاش کے پتے پھر بھی کھیل لیا کھیل کتنے کھیلے گا مرنے کے بعد فرشتے پوچھیں گے اللہ کہاں رکھیں اسے اللہ فرما گا یہ بتاؤ یہ کرتا کہاں تھا رہتا کہاں تھا تو فرشتے عرض کریں گے مولا جھوٹوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی سٹے بازوں کے ساتھ تاش کھلنے والوں کے ساتھ بگی باغ والوں کے ساتھ بے نمازیوں کے ساتھ جھوٹوں کے ساتھ لچے لفنگوں کے ساتھ اللہ فرمائے گا وہی رکھ دو تو معلوم ہے وہ جھوٹے بے نمازی جہنم کے کڑوں میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام سجین وہاں رکھا جائے گا جو بڑی خطرناک جگہ ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے دنیا میں جیسا کرتے ہوگے جن کے ساتھ رکھ رہتے ہوگے مرنے کے بعد روحوں کو وہی رکھ دیا جائے گا اب اچھو کے ساتھ ہوگے تو اچھو کے ساتھ رکھ دیا جائے گا بڑا کے ساتھ ہوگے تو بڑا کے ساتھ رکھ دیا جائے گا سبحان اللہ سمجھ ماری یہ بات کہ نہیں آرہی جس کے ساتھ ہوگے اسی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا اب نمازی کے ساتھ رہ لو یا بڑا کے ساتھ رہ لو اور سنو ایک نام اور سنو اگر نیک ہے بہت اچھو بہت نیک ہے تو مرنے کے بعد اللہ اس کی روح کو آزاد کر دیتا ہے بے شک سبحان اللہ چاہو تو جنت میں رہو چاہو تو سبز پرندوں کے پیٹوں میں رہو چاہو تو مقامِ علیین میں رہو او لوگو چاہے تو زمزم کے کوئیں کے قریب رہو چاہو تو خانِ کعبہ کے قریب رہو آزاد کر دیتا ہے نیک روحوں کو اور چاہو تو اپنے گھر والوں کا چکر بھی لگا گیا جا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت مصرح کے آلہ حضرت مصرح کے آلہ حضرت آزاد کر دیا جاتا ہے روح کو وہ چاہے جنت میں رہے چاہے سبز پرندوں کے پیٹوں میں رہے چاہے تو آبِ زمزم کے کوئیں کے قریب رہے چاہے تو خانہِ کعبہ کے پاس رہے یا اپنے گھر کا چکر لگا گیا ہے تب ہی تو کسی نے کہا ہے کون کہتا ہے مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور حدیث شریف میں ہے اور بزرگوں سے ثابت ہے کہ روحیں اپنے گھروں پہ بھی آتی ہیں میں شکر جمعیرات کے دن اپنے گھروں پہ آتی ہیں یہ نیک روح ہے اور اپنے گھر والوں سے عصالِ ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں جمعیرات کے دن روح گھر آئی کہ گھر میں ہمارے لئے عصالِ ثواب ہو فاتحہ ہو اور گھر میں سے وہ عورت جو عصالِ ثواب کراتی فاتحہ کراتی وہ سج بن کے جاری ہے مزار تو یہ روح کر راضی ہوگی گنرال ہوگی میں تو آیا تھا گھر کہ عصالِ ثواب ہو اور یہ مزار پہ لانت کے لئے لگا لوگوں جمعیرات کے دن روحیں آتی ہیں عصالِ ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں اپنے اہلِ خانہ سے اپنے گھر والوں سے اپنی روحوں کے لئے عصالِ ثواب کا اعتمام کیا کرو انتدام کیا کرو قرآن شریف قرآن خانی کے ذریعے فاتحہ خانی کے ذریعے کلمہ شریف کے ذریعے تمہیں کچھ نہ آئے قلو اللہ شریف پڑھ لیا کرو قلو اللہ کے ذریعے ہاں ہاں کیا بات ہے یہ جو تیجہ چالیس ماہ بیس ماہ دس ماہ ہوتا ہے یہ عصالِ ثواب کی غرصے تو ہوتا ہے عصالِ ثوابی تو ہوتا ہے کلمہ شریف پڑھ کے دروس شریف پڑھ کے قرآن شریف پڑھ کے اس لیے کے روح مطالبہ کرتی ہے تو تیجہ دس ماہ چالیس ماہ کرایا کرو حصالِ ثواب کرایا کرو تاکہ مرنے والے کو فائدہ ہو مرنے والے کو ثواب پہنچے مرنے والے کی روح خوش ہو جائے اے شخص زبان اللہ زبان اللہ بہت خوب زبان اللہ 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 موسیقی